اسلام علیکم رحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سلور کے نینو پارٹیکل ہم گرین میتھرڈ سے کیسے بناتے ہیں دیکھیں جو سلور ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ مٹیریل ہے اس کی انٹی مائکروبیل پروپٹیز بہت زیادہ دست ہیں تو اس حج سے بالجیکل اپلیکیشن میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو سلور کے نینو پارٹیکلز ہم بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں گرین روٹ سے گرین کیمیسٹری سے اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں انٹروڈکشن کریں گے کہ گرین میتھرڈ ہم کیوں یوٹیلائز کرتے ہیں پھر ہم جو پلانٹ ہیوز کریں گے اس کی دسکرپشن then we will go toward materials and its method how we synthesize these نینو پارٹیکل and then we will go toward results and discussion which we will see how the various characterization techniques confirm the formation of silver نینو پارٹیکل and at the end we will conclude our lecture اوکے ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس introduction ہے دیکھیں ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ why we go for green synthesis method کیوں ہم اس method کو adopt کرتے ہیں کیا خوبصورتی ہے اس method کی جو ہمارے پاس organic synthesis ہے جو ہم اس سے پہلے chemical root سے کر رہے تھے یا physical root سے کر رہے تھے silver نینو پارٹیکلز ہم بنا رہے تھے ایسے نہیں ہے کہ بن نہیں رہے تھے لیکن ہم اس سے پہلے بھی کئی جگہ discuss کر چکے ہیں کہ یہ بہت زیادہ toxic ہے toxic way ہے کہ آپ chemical root اگر utilize کرتے ہیں تو یہ ایک تو air pollution کا cause کرتا ہے اس کے علاوہ آپ مختلف waste material کو dispose کرتے ہیں تو یہ water pollution cause کرتا ہے یہاں پہ آپ کو toxic gases chemical reaction کے نتیجے میں جب environment میں جاتی ہیں تو environmental problem بھی ہوتا ہے تیسرا یہ بہت زیادہ time consuming ہے کہ آپ کو بہت زیادہ time لگانا پڑتا ہے and fourthly یہ کہ آپ جو energy consumption ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کنتیجے میں آپ کا یہ پورا procedure costly بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ chemical handling کے حساب سے بھی یہ بہت زیادہ dangerous ہے تو یہ سارے اس کے جو پرانے roots ہیں chemical roots ہیں یا physical roots ہیں ان کے drawbacks ہیں تو ان کو ہم recommend نہیں کرتے ان کے بجائے ان کی replacement ہمیں چاہیے تھی تو ان کی replacement کے طور پر ہمارے پاس یہاں پہ green synthesis root ہے green synthesis میں ہم مختلف plants use کرتے ہیں اور ان plants کے extract کو ہم لے کے یعنی یہ ایک plant extract سے جو ہم synthesis کرتے ہیں تو ان کو ہم لے کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سے ان کو utilize کر کے آپ جو ہے نا metal iron کو reduce کراتے ہیں silver nano particles جو آپ silver iron ہوتے ہیں انہیں reduce کراتے ہیں یا اگر آپ gold nano particle بنا رہے ہیں یا zinc oxide جو بھی particle بنا رہے ہیں ان کی reduction in plant کے extract سے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے آپ کے پاس eco friendly ہوتا ہے یعنی ظاہر ہے یہ اس کے drawbacks ہیں تو اس کے benefit میں opposite بالکل اس کے آئے گا تو یہ eco friendly ہوتا ہے یہ non toxic ہے یہاں پہ آپ کو یہ non toxic نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ بہت زیادہ toxic ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ pollution cause نہیں کرتا یعنی water pollution نہیں cause کرتا air pollution نہیں cause کرتا یہ بہت زیادہ quick ہے energy consumption اس میں کم ہے اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ cost بھی نہیں انوال اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم next چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقیدہ کیسے silver کے nano particles ہم بناتے ہیں اس route اس process کے طرح اچھا دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس plant materials ہیں plants materials میں آپ کے پاس plants کی جو ہیں یہ roots ہو سکتی ہیں آپ کے پاس plants کے leaves ہو سکتے ہیں floors ہو سکتے ہیں even یہ آپ stem بھی ہو سکتا ہے یہ seeds ہو سکتے ہیں plants کا کوئی بھی ایک part اٹھا لیں اور اس part کو آپ کیا کرتے ہیں اسے as a material use کرتے ہیں for the reduction of metallic iron اور اس کنتیج میں آپ کے پاس اس طرح کا result ملتا ہے آپ کو اس طرح کے nano particles دستیاب ملتے ہیں اس process کے through تو آج کی discussion میں ہم دیکھیں گے کہ جو bamboo plant ہے اس کو جو ہندی میں ہم اسے بانس کہتے ہیں اس کے جو leaves ہیں اس کو utilize کر کے ہم کیسے silver کے nano particles بناتے ہیں تو next چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بناتے کیسے ہیں اوکے جی اب ہم جہاں پہ آگئے ہیں کہ اس کو کیسے preparation of extract سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس جو plant آپ نے select کیا ہے bamboo plant اس کا extract بناتے ہیں اور اس extract کو پھر utilize کرتے ہیں for reduction of silver iron تو آپ کے پاس sample collection ہے سب سے پہلے آپ bamboo plant کے leaves کو آپ collect کریں گے اور یہ آپ کے پاس ایک material ہے جس سے آپ کیا بنائیں گے extract بنائیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس کیونکہ silver کے nano particle بنانے ہیں تو آپ کے پاس silver کا salt ہونا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ silver nitrate کا salt ہے جس کا solution بنائیں گے water میں اور then آپ کے پاس silver nitrate 0.01 molar solution آپ بناتے ہیں تو یہ آپ کے پاس prepare ہونے چاہیے تو اب silver extract آپ کیسے بیمبو plant کے جو leaves ہیں ان کا آپ extract کیسے prepare کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی discuss کیا تھا کہ آپ سب سے پہلے ان leaves کو grind کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا wash کرتے ہیں washing کے بعد آپ انہیں grind کرتے ہیں grinding کے بعد آپ پھر انہیں water میں ڈال کے اسے آپ heat کرتے ہیں certain temperature پہ اور اس کے بعد یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ کے پاس leaves ہیں ان کو chopped کرتے ہیں into a small pieces then handle ml of double distilled water آپ لیتے ہیں اس water کو upheat کرتے ہیں about 60 degree Celsius temperature پہ جب یہ اس temperature پہ heat up ہو جاتا ہے heat tap کرتے ہیں جب یہ chopped plant اس water کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد تو اس کے بعد جب آپ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے آپ اسے heat کرتے رہتے ہیں then آپ filter کرتے ہیں filter کرنے کے نتیجے میں آپ کے پاس جو water آئے گا اس میں اس ان leaves کے جو ingredient آپ کو use ہوتے ہیں reduction of this salt وہ اس میں ڈیزول ہو چکے ہوں گے آپ اس کو لے کے side پہ رکھ لیں گے side پہ رکھیں گے نہیں بلکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی آپ نے centrifuge کرنا ہے اسے آپ centrifugation کے step میں لے جائیں گے جہاں پہ آپ نے 8000 rpm پر آپ اسے rotate کریں گے for 10 minutes اور پھر extract جو آپ کو مل جائے گا اس کے بعد centrifuge کرنے کے بعد اس کا 4 degree Celsius temperature پہ آپ رکھ لیں گے یہ اس کا پورا procedure ہے کہ کوئی بھی plant ہو اس کو mostly metal کے جب آپ آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا plant extract آپ اس طرح بناتے ہیں ہم نے جب zinc oxide discuss کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے یہ تقریباً آلماسی سی طرح کا procedure تھا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ وہ root ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ bamboo plants leaves تھے ان leaves کو آپ نے کیا کیا ان کو chopٹ کیا چھوٹ چھوٹ پیسز میں پانی میں کر کے آپ نے اس کا extract prepare کر لیا پھر آپ نے extract prepare کرنے کے بعد آپ نے silver nitrate کا 0.01 molar solution بنایا یا 0.001 molar solution بنایا اور اس میں add کر دیا یہ دیکھیں پلس لکھا ہوئے اس میں add کر دیا یہ والا extract تو اسے sonicator میں آپ نے sonicate کیا آپ 2 hours 2 hours کے لیے آپ اسے رکھ دیں گے تو 2 گھنٹوں کے بعد کیا ہوگا کہ اس solution کا color change ہونا شروع ہو جائے گا color change جب ہونا شروع ہوگا تو آپ یہ indicate کرے گا کہ something new is happening اور وہ جو new happening ہو رہی ہوگی وہ silver کا جو iron ہے ag iron اس کی reduction ہو رہی ہوگی اور reduction کر کون کر رہا ہوگا یہ جو bamboo plant ہے اس کا extract اسے reduce کر رہا ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ والے nanoparticles ملتے ہوگی نظر آئیں گے یا color change آپ کو indicate کر رہا ہوگا کہ nanoparticles بن رہے ہیں اچھا وہ جو nanoparticles آپ کے پاس بنے ہیں انہیں dry کرنے کے بعد آپ نے ان کی xrd کی ہے xrd one of the basic tool which is utilized for the confirmation of any kind of material formation تو اس میں جب ہم نے یہ xrd کی تو ہمیں جو peaks کی position ملی اور جو peaks ملی ہم نے دیکھا نہ تو یہ peaks silver nitrate کی تھی اور نہ ہی وہ bamboo plant کے extract کے کسی نہیں material کی تھی بلکہ یہ silver کے nanoparticles کی تھی تو جو کہ confirmation ہے کہ آپ کے particles بن گئے ہیں تو جی اس طرح آپ نے ویسے آپ اور بھی characterization tool use کر سکتے ہیں میں نے ایک ویسے discuss کیا ہے تو ہم اسے conclude کرتے ہیں کہ through this way of synthesizing similar nanoparticles which is less time consuming process than other developed process and the extract of bamboo plant contain natural compound like flavonoids یہ بہت مشکل مشکل نام ہے میری انگلیش تو آپ کو پتا ہے بہت ویک ہے آپ خود سے پڑھ لیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان لیوز کے اندر موجود ہوتے ہیں which is responsible for the reduction of silver ions into silver nanoparticles تو یہ سارے کے سارے جو نیچرل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یہ اس کو ریڈیوز کراتے ہیں the synthesize silver nanoparticles show strong absorption band at 439 nanometer depending on the size shape and morphology of the resultant nanoparticles تو یہ تھا جی ہمارا آج کا lecture i hope so کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس والے سے اگر آپ کی feedback ہو تو ضرور feedback دیجئے ہمارے چینل کو subscribe کر دیں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا ہمارا بھلا ہو جائے گا thank you so much love